راز ٹپس چینل کے ناظرین کو محبت و بھرا سلام عرض ہے پیارے دوستو آج ہم آپ کے لیے بہت ہی آسان نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ ایسا شاندار نسخہ ہے جس بھائی نے بھی اس کو استعمال کیا اس کا عزو فوراں سے لمبا ہو گیا اس نسخے کا ایک دفعہ استعمال آپ کی ٹائمنگ کو اس قدر بڑھا دے گا آپ سری رات مباشرت کر سکیں گے دوستو نسخہ بہت ہی سادہ اور سستہ ہے آپ نے پیاز کے راس میں ایک چیز کو ملا کر استعمال کرنا ہے یقین جانئے صبح ہو جائے گی لیکن نفس ڈیلا نہیں ہوگا یونانی حکمہ نے اس نسخے کو اپنی کتابوں میں مردانہ طاقت کا بادشاہ کہا ہے یہ تو پیارے دوستو آئیے بڑھتے ہیں نسخے کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی شاندار نسخہ جات لے کر حاضر ہوتے رہیں گے جی تو پیارے دوستو پیاز ایک اہم سبزی ہے اور اس کا استعمال ہم روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں پیاز ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف تمام کھانوں کو ذائقہ دار بناتی ہے بلکہ یہ کئی بیماریوں کی دوا ہے پیاز کا استعمال پرانے وقتوں سے کیا جا رہا ہے آج بھی پیاز کو گھریلو اور حکیمو ٹوٹکوں کے مطابق علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان ہندوستان اور ایشیا کی ممالک میں پیاز کے بغیر کوئی خانہ تیار نہیں ہوتا اسی کے ساتھ پیاز کو بطور سلاد بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پیاز ایک بہت ہی مفید سبزی ہے اس میں بہت سے مفید اجزاء پائی جاتے ہیں پیاز میں سوڈیم پوٹاشیم کیلشیم پروٹین فلاد اور فاسفورس مدنیات پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ پیاز میں وافر مقدار میں وٹامنز بھی پائی جاتے ہیں پیاز کھانے کے بے حد فائدے ہیں پیاز جہاں حاجمے کے لئے بہتر سمجھا جاتا ہے وہیں یہ دیگر بیماریوں اور مردانہ طاقت جیسی بیماریوں کے لئے شفاعیاب سمجھا جاتا ہے پیاز کھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے پیاز بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے کچھا پیاز کھانے سے ہمارے جسم کا کلویسٹرول لیول نارمر رہتا ہے پیاز دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے سرخ پیاز کے استعمال سے کینسر کا مرض لاحق نہیں ہوتا آپ کے جسم میں موجود تمام نامردی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی مردانہ طاقت میں بپنا اضافہ ہو جاتا ہے یعنی دوپہر کے وقت پیاز کو بطور سلاد استعمال کریں پیاز کھانے سے خون کا بہاو بہتر سے بہترین ہو جائے گا اور یہ بہو نفس کی باریک شریعانوں میں مکمل طور پر گردش کر سکے گا جس سے نفس کو بھرپور طاقت حاصل ہوگی اس کے علاوہ پیاز پیپنوں کو کام کرنے کے نظام میں مدد دیتا ہے اگر ہم اس کا استعمال روزمرہ کی بنیاد پر کریں تو ہمیں بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی اس کے علاوہ پیاز ہمیں موسمی بیماریوں سے بچنے میں ہماری مدد کرتا ہے نمہ کے مریض کے لیے کچھا پیاز کھانا مفید رہتا ہے پیاز کھانے سے میدے جگر اور مسانے کی تمام امراض سے نجات حاصل ہوتی ہے پیاز کو پکا کر کھانے سے جرکان پرانی خانسی سینے کی جلن اور بلغم وغیرہ مکمل طور پر دور ہو جاتی ہے اس سے کھانے سے بار بار پشاب آتا ہے جس سے آپ کے مسانے میں موجود گرمی جڑ سے ختم ہو جائے گی زخم پر پیاز باندھنے سے دو دن کے اندر زخم خوشک ہونا شروع ہو جائتا ہے پیاز کو پیس کر اس کا لیپ بالوں پر لگانے سے بال سیاہ اور دوبارہ سے اگنا شروع ہو جاتے ہیں بدن پر سیاہ داغ ہوں تو اس پر پیاز کا ارک لگاتے رہنے سے زیادہ ختم ہو جاتے ہیں پیاز کا ارک چاند کترے کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے جائے تو اس پر بھی پیاز لگانے سے راحت محسوس ہوتی ہے اور اگر دوران مباشرت آپ کی مردانہ طاقت بہت ہاتھ تک کم ہے اور آپ کی ٹائمنگ صرف چاند سیکنڈ کی ہے تو آپ پیاز کا یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ آپ کی مردانہ ٹائمنگ میں کئی گناہ تک اضافہ ہو جائے گا پیارے دوستو پیاز کی راس والا نسخہ نوٹ فرمالے پیاز کا راس بیس کرام چھوٹی مکھی کا خالص شہد بیس کرام کلونجی کا صفوف داس کرام سب سے پہلے کسی بھی برطن میں تین سے چار چمچ پیاز کا راس ڈالیں اور اب اس میں تین چمچ چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں اور اس کے ساتھ ہی ایک چمچ کلونجی کا صفوف ڈال کر اس سارے نسخے کو اچھی طرح سے حل کریں اور زنہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ اس نسخے کا استعمال کریں انشاءاللہ چند دن کے استعمال کے بعد آپ کی مردانہ طاقت میں بے حد اضافہ ہو جائے گا اور آپ کے نفس میں ایک نئی جان آ جائے گی موسیقی